بسم اللہ الرحمن الرحیم شدید دھوپ کی وجہ سے پیاس لگ رہی تھی گھر پہنچتے ہی میں نے جا کر مٹکے سے پانی پینا چاہا مگر خالی مٹکا جیسے میرا مزاک اڑا رہا تھا میں نے غصے سے گلاس پٹھا پہلے ہی دو میل تک چل کر گھر پہنچی آگے سے پانی تک نہیں ملتا یہ سوچ کر میری آنکھیں بھر گئی میرا نام بانو ہے اور میں خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں میری عمر بائیس سال ہے میرے ابا کا نام مقصود احمد اور امہ کا نام روبینا ہے میرے خاندان کے اکثر لوگ بھیک مانگ کر گزارہ کرتے ہیں لیکن بچپن سے ہی مجھے یہ کام پسند نہیں تھا اسی لیے ہوش سنبھالتے ہی میں نے بھیک مانگنے سے سختی سے انکار کر دیا اور مٹی کے کھلونے بنا کر بیشنے لگی میرے خاندان کے دوسرے لوگ جہاں ہزاروں روپے کما کر لاتے تھے میری محنت کی کمائی صرف چند سو روپے تک محدود رہتی لیکن میں کوشش کرتی کہ اب میں اپنا سارا خرچ اسی کمائی سے کروں میرے ماں باپ میری اس عادت سے بہت پریشان تھے وہ اکثر مجھے سختی سے منع بھی کرتے کہ میں کھلونے بنانے چھوڑ دوں اور ان کے ساتھ بھیگ مانگنے چلوں مگر میں ہر بار ان کی بات مانے سے انکار کر دیتی تھی آج بھی میں حسب معمول برتن بیش کر گھر پہنچی دھوپ تیز تھی مجھے بہت پیاس لگی تھی میری نظر سامنے پڑے مٹکے پر گئی تھی مگر مٹکے خالی دکھائی دیئے مجھے بہت غصایا گھر کے سب کام میں نے ہی کرنے ہیں اپنے سر سے کھلونوں کی ٹوکڑی اتار کر نیچے رکھی اور مٹکہ اٹھا کر شہر کی طرف چل پڑی گرمی اور پسینے سے میرا برا حال تھا چلتے چلتے میں ایک درک کے پاس بیٹھی میری نظر سامنے بنے ایک بڑے سے گھر پر پڑی میں سوچنے لگی کہ اتنا بڑا گھر اس جنگل ویرانے میں کیا کر رہا ہے آج سے پہلے تو کبھی میں نے غور نہیں کیا تھا کہ یہاں کوئی گھر بھی ہے سڑک سے ہٹ کر ایک کچھا راستہ اس گھر کی طرف جا رہا تھا اس گھر کے باہر ایک نلکہ لگا ہوا تھا میں خوشی سے اٹھی اور نلکے کی طرف گئی میں نے نلکے کو پکڑا تو مجھے ایک آواز سنائی دی اے لڑکی سنو آواز مجھے کسی آدمی کی لگی تھی آواز بہت سریلی اور پیاری تھی مجھے تھوڑا سا خوف آیا لیکن میرا دھیان نلکے سے پانی بھرنے پر تھا میں زور زور سے نلکہ چلانے میں مصروف ہو گئی کافی دیر کوشش کی تو پھر پانی آیا میں نے اپنے چوڑیوں سے بھرے ہاتھ آگے کی اور پانی پیا پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا اب وہ آواز میرے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھی میں سوچ رہی تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی میں نے مٹکہ بھرا ابھی اٹھانے ہی لگی تھی کہ سامنے والے گھر کی طرف دیکھا جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی وہاں سے ایک آدمی میری طرف آتا دکھائی دیا میں خوف کے مارے وہاں پر رک گئی تھی اس کی آواز آئی کیوں رک گئی میں چھپ رہی اس نے دوبارہ کہا پانی لینے آئی ہو روز آ جائے کرو وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا اور میری طرف دیکھ کر مسکر آ رہا تھا میں نے سر جھکا کر جی کہا اور چل پڑی اور گھر واپس پہنچی امہ گھر آ چکی تھی میں نے امہ کو کہا امہ میں کام سے آئی تو پانی تھا ہی نہیں اتنی شدید گرمی تھی کہ پیاس کے مارے میرا حال خراب ہو رہا تھا تو جب آبن امہ بولی تمہیں کہتا کون ہے کہ اتنا کام کیا کرو ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتی اچھی دھیاری لگتی ہے جب دل چاہتا ہے جو دل چاہتا ہے لے کر کھا لیتے ہیں جس دن زیادہ پیسے مل جائے تو فوراں گھر آ جاتے ہیں میں نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ گئی میرے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ میں جب بھی لارڈ میں اپنی امہ یا اببہ سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے اسی طرح سے لیکچر دینے لگ جاتے تھے ان کی نظر میں کام کرنا بری بات تھی تھوڑی دیر لیٹ کر میں اٹھ کر باہر آ گئی میری دونوں چھوٹی بہنیں اور بھائی بھی واپس آ چکے تھے اور وہ لوگ امی کے پاس لیٹے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے معصوم چہرے تیز دھوب گرمی اور موسم کی سختی سے قلملا کر رہ گئے تھے میرے دل میں ان کے لیے بہت تکلیف ہوتی تھی مگر میں کچھ کر نہیں سکتی تھنڈی سانس لے کر میں نے سامنے درخ کے نیچے رکھی ہوئی اپنی مٹی پر نظر دوڑائی صبح سوہرے میں صاف ستری کچھی مٹی کا ڈھیر یہاں پر لگا کر چلی جاتی تھی اور دن میں کام سے واپسی پر تھوڑی دیر آرام کر کے اس مٹی کو گون کر کھلونے بنانا شروع کر دیتی تھی اب میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی آج میں نے پورے سو مٹی کے کھلونے بنانے تھے برتنوں میں کچھ مٹکے کچھ مٹی کے پیالے بچوں کی کلنگ مٹی کے دیئے اور طرح طرح کی بے شمار کھلونے شامل تھے میں نے کل کے بنے ہوئے کچھ کھلونوں کو پکنے کے لیے زمین پر بنے ہوئے گڑے میں دبا دیا جو میں نے صرف اپنے کھلونے پکانے کے لیے بنایا ہوا تھا آج پاس سے کاٹ کبار لاکر میاغ جلا لیا کرتی تھی اور تیار کر لیا کرتی تھی اور پھر اپنے کھلونے پکنے کو رکھ دیتی تھی کچھ کو تو رنگ کر دیا تھا اور آج بنائے ہوئے برتنوں اور کھلونوں کو سوکھنے کے لیے رکھ دیا تھا آج مجھے عجیب چکرس آیا مجھے کئی روز سے میرے سر میں مسلسل در تھا اور بخار بھی مگر میں نے اب تک کوئی دوائی نہیں لی تھی میری طبیعت خراب ہو رہی تھی میں وہاں سے اٹھ کر ہاتھ مو دھو کر گھر کی طرف آ گئی اچانک احساس ہوا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا مجھے فوراں اسی شخص کی یاد آگئی میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کو یاد کر رہی تھی نہ جانے اس میں ایسی کیا خاص بات تھی میں نے اپنا سر جھٹک کر گہرا سانس لیا اور لیٹ گئی تھکی ہوئی تھی اس لیے فوراں ہی نیند آگئی جبان کھولی تو اندھیرہ چھا رہا تھا اور دروازے پر دستک ہوئی چھوٹے بھائی نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو اببہ اندر آئے تھے اببہ کے ہاتھ میں شوپر تھا جس میں مانگا ہوا کھانا تھا شام میں بھی میں بغیر کھانا کھائے سو گئی تھی دن کو میں نے اپنے پیسوں سے خریدے چاول کھائے تھے اب بھوک تھی مگر مجھے یہ کھانا نہیں کھانا تھا اس دن میں نے پانی کا گلاس پیا امہ اور بچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ کھانا کھالو میں یہ کہہ کر کے کہ مجھے بھوک نہیں ہے واپس جا کر سو گئی صبح ہوئی تو میں گھر کا چھوٹا موٹا کام کر کے اپنے کھلونے اٹھا کر بیچنے چلی گئی میں آج شہر کی نئی عبادی کی طرف نکلی تھی یہ کچھ عرصہ پہلے ہی بنی تھی اور یہاں پر بڑے بڑے مکان تھے مگر کچھ فاستے پر بنے ہوئے تھے اکثر یہاں میرے سارے کھلونے اور برطن بک جائے کرتے تھے میں برطنوں کا ٹوکرہ لے کر اٹھائے چل رہی تھی کھلونے لے لو کچھی مٹی کے برطن لے لو میں نے آواز بلند کی تو ایک گھر سے وہی آدمی نکلا جس نے مجھے اس روز پانی بھرتے ہوئے آواز دی تھی میں حیرت سے اپنی جگہ کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی آواز آئی رک جاؤ وہ چلتا ہوا میرے قریب پہنچا میرے سر پر رکھی ہوئی ٹوکری اترانے میں میری مدد کی میں ٹوکری نیچے رکھ کر اس کے جواب کی منتظر تھی اس نے سارے کھلونے الٹ پلٹ کر کے اور کہنے لگا کہ مجھے یہ سارے کھلونے چاہیں میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک ہی شخص نے کبھی مجھ سے سارا سامان خریدہ ہو وہ میری طرف دیکھ کر مسکر آیا اور کہنے لگا کیا بات ہے بانو کھلونے بیشتے ہیں یا نہیں یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا کہ اس شخص کو میرا نام کیسے معلوم ہوا ساتھی مجھے اس سے ڈر بھی لگا کہ نہ جانے یہ شخص مجھے کیسے جانتا ہے اس لئے میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا جلدی جلدی سارے کھلونے اور برتنوں کا حساب کیا اور اس کو بتا دیا اس شخص نے مجھ سے سارے کھلونے اور برتن خرید لیے تھے اور میرے مو مانگے دام مجھے دیے تھے میں حیران بھی تھی اور خوش بھی حیران اس لئے کہ وہ شخص تھا کون جس کو میرا نام بھی پتا تھا شاید اس شخص کا وہاں کوئی رشتے دار رہتا ہو جو مجھے جانتا ہو کیونکہ اکثر عورتیں کھلونے لیتے ہوئے مجھ سے میرا نام پوچھ لیتی تھی میرے سین میں بہت سارے سوال تھے اس نے مجھے پیسے دیئے میں کھلونے اسے دے کر وہاں روکی نہیں اور جلدی جلدی چلتی ہوئی وہاں سے نکل آئی نہ جانے کیوں مجھے اس شخص سے ڈر لگنے لگا تھا چوک میں پہنچ کر میں نے رکشے والے کو سو روپے دی اور کہا کہ مجھے گھر شوڑا ہو میں بہت خوش تھی اس لیے رکشہ لے کر گھر آگئی ابھی صرف گیارہ ہی بجے تھے میرے کھلونوں کی ٹوکری خالی تھی اور میں جب گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اممہ کڑی تھی وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی بانو آج جلدی آگئی تم خیر تو ہے نا اممہ جس نے پیلے رنگ کی بالٹی اٹھائی ہوئی تھی شاید کچھ لینے جا رہی تھی جی اممہ آج سارے برطن بیچ آئی ہوں تم آج مانگنے نہ جاؤ تمہاری بیٹی محنت کر کے پیسے لائی ہے میں نے خوشی خوشی اممہ کے گلے میں باہیں ڈال کر پیار سے کہا مگر اممہ کو جیسے محنت کی بات سے نفرت تھی اممہ میری بات سنے بغیر ہی چل پڑی میں نے بھی مٹکہ اٹھایا اور پانی بھنے کے لیے جانے لگی میں نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا میں تھی تو خانہ بدوش کی بیٹی لیکن میرا خلیہ کبھی برا نہیں لگتا تھا حالانکہ موسم تو بہت گرم تھا اور بارش کا کہیں نام اور نشان بھی نہیں تھا کیچڑ کی وجہ سے میں فسل کر گری اور میرا مٹکہ ٹوڑ گیا میں وہاں ہی بیٹھے بیٹھے رونے لگ گئی اچانک ایک شخص کو دیکھا جو بلکل قریب کھڑا تھا اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی بانو کیوں رو رہی ہو یہ مٹکہ لے لو اس نے ایک مٹکہ اٹھایا ہوا تھا اور یہ وہی اجنبی شخص تھا جو مجھے دوبارہ دکھائی دے چکا تھا کچھ دیر پہلے تو میں اس سے شہر سے دور بنی ہوئی نئی بستی میں چھوڑ کر آئی تھی اور اب وہ یہاں بھی موجود تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا میں نے اپنے آنسو صاف کیے اس کے ہاتھ سے مٹکہ لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل پڑی چلتے چلتے میں اسی جگہ درخ کے پاس پہنچی تھی جہاں سے مجھے نلکہ نظر آیا تھا لیکن آج مجھے نلکہ نظر نہیں آیا میں سوچتی رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کل تو یہاں ہی نظر آ رہا تھا اب نلکہ سامنے ہی نہیں کچھ سوچ کر میں راستہ بدل کر واپس شہر کی طرف چل پڑی پانی بھی تو بھرنا تھا کچھ دور چلی ہی تھی کہ مجھے پھر وہی آواز سنائی دی بانو سنو پانی یہاں سے بھر لو میں ایک بار پھر حیران تھی کہ وہ شخص اب یہاں کیسے آ گیا مجھے اب خوف آ رہا تھا لیکن مجھے پانی کی بھی ضرورت تھی میں نے کہا تم کون ہو اور بار بار میرے سامنے کیوں آ رہے ہو اس کا جواب آیا تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہوں تم چلو میرے ساتھ میں تمہیں پانی بھرنے کے لیے جگہ بتاتا ہوں وہاں سے بھر لو میں انکار کرنا چاہتی تھی لیکن میری آواز جیسے گلے میں ہی بھج چکی تھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے بہت عجیب لگا لیکن میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل پڑی درک کے سامنے ہی کچھے راستے سے گزر کر وہ اندر کی طرف مڑ گیا مکان سے ذرا ہٹ کر ایک بہت بڑی حویلی جیسا گھر بھی نظر آ رہا تھا اس گھر کے بلکل اندر بڑے سارے سہن میں ایک کون تھا وہ میرا ہاتھ پکڑے پکڑے وہاں تک لے آیا میں حیرت سے وہاں ہر چیز کو دیکھ رہی تھی یہ حویلی جیسا گھر بہت خوبصورت تھا اور یوں لگتا تھا جیسے نہ جانے کب سے وہاں موجود ہیں لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ اکثر میں اس راستے سے گزر کر ہی شہر جاتی رہی لیکن کبھی بھی مجھے یہاں کسی گھر یا حویلی کے احسار نظر نہیں آئے تھے وہ شخص مجھے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اس نے کونے میں پانی کا ڈول پھینکا اور خود ہی کیجنے لگا اس نے پانی نکال کر میرا مٹکا بھر دیا اور پھر ایک ہاتھ میں مٹکا پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھامے ہوئے وہ باہر کی طرف چل دیا میں چپ چاپ اس کے ساتھ چل رہی تھی اس کچھے راستے سے گزر کر اس نے اسی درک کے سامنے جا کر مٹکا میرے سر پر رکھا ایسا کرتے ہوئے اس کی نظریں میری نظروں سے ملی وہ بہت محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا میرا دل لرس کر رہ گیا میری چوڑیوں بھری کلائی جو گرنے کے وجہ سے زخمی ہو گئی تھی اس کے سامنے جیسے ہی آئی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بہت محبت کے ساتھ اس پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مرہم سا لگا رہا ہو میرے جلتے ہوئے زخم میں ایک دم سے ٹھنڈک پڑ گئی چند لمحوں بعد اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا میں نے جب اپنی کلائی دیکھی تو وہاں کسی زخم کا نام و نشان نہیں تھا یہ دیکھ کر تو میں بہت زیادہ ڈھر گئی میں جلدی جلدی وہاں سے چلتی ہوئے اپنے گھر کی طرف جانے لگی پیچھے سے اس کے ہسنے کی آواز سنائی دی بانو تم بہت پیاری ہو اس کی وہی مدھر آواز میرے کانوں میں پڑی میرے تیز چلدے قدم ایک دم رک گئے اور میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا وہ لمبے قد کاٹ کا ایک خوبصورت نوجوان تھا اس کے کپڑے اس قدر سفید تھے جیسے ابھی ابھی کہیں سے نئے کپڑے پہن کر آیا ہو میرے دل میں ایک دم سے ایک عجیب کیفیت پیدا ہی آج تک میں نے کبھی کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا لیکن آج میرے دل میں ایک عجیب سا جذبہ سر اٹھا رہا تھا میں سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے تقریباً بھاگتے ہوئی نکل آئی اور تھوڑی ہی دیر میں گھر پہنچ گئی میں نے پانی سے بھرا ہوا مٹکہ لے کر سہن میں رکھ دیا اما اببہ گھر آ چکے تھے اببہ میرے مٹی میں لٹھڑے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر کہنے لگے کیا بات ہے آج بالکل ہی مٹی مٹی ہو رہی ہوں میں نے کہا اببہ مٹی زیادہ اٹھا لائی تھی اس لیے سارے کپڑے گندے ہو گئے پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے گلی میں پھسل کر گرنے والی بات اببہ سے چھپا لی اببہ اپنا مو ساف کرتا ہوا وہاں سے مڑ کر سہن میں بچھی ہوئی چار پائی پر جا کر لیٹ گئے میں نے بالٹی میں پانی لے کر موہا دھوئے اور جا کر کپڑے بدل لیے میں اببہ کی چار پائی پر جا بیٹھی اور اببہ کے پاؤں دبانے لگی عادتاً میں نے اببہ کو کہا اببہ بھیک نہ مانگا کرو دیکھو کام کاج کر کے ہم اپنی روزی روٹی خود پوری کر سکتے ہیں پھر امہ اببہ کو ہمیشہ ہی ان باتوں پر غصہ آ جائے کرتا تھا آج بھی میری بات سنتے ہی اببہ نے اپنے پاؤں پیچھے کیچ لی اببہ نے چلا کر کہا چھوڑی تجھے تو جدہ ہی کما کر لاتے ہیں یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے اس میں کیسی شرم تیری درہاں سارا دن محنت کر کے کماتے تو اتنا تھوڑا ملتا ہے بلا وجہ بحث مت کیا کرو میرے ساتھ میں بے دلی کے ساتھ وہاں سے اٹھی اور دوبارہ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تکن تو بہت ہو رہی تھی مگر ذہن اتنا پریشان تھا کہ دوبارہ برطن بنانے کے لیے بیٹھ گئی امہ سامنے بیٹھی برطن دھو رہی تھی مجھ کو دوبارہ مٹی کے ڈھیر کے پاس بیٹھا دے کر کہنے لگی آج اور کتنے برطن بناوگی میرے بولنے سے پہلے اببہ کہنے لگا اب چھوڑ دے اس کام کو اور صویرے ہی ہمارے ساتھ چل دو پیسے کوئی زیادہ ہی دے گا تیرے ان برطنوں سے میں نے اببہ کی بات سن کر شکایتی نظروں سے امہ کی طرف دیکھا امہ بھی اببہ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی جب اس کام کے لیے میرا دل ہی راضی نہیں تھا اور میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا تو کیسے جا کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں میں نے اببہ کو صاف انکار کر دیا اببہ مجھ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے جاتے نہ جانے تم لوگ یہ سب کیسے کر لیتے ہو ترہا ترہا کے بھوکے لوگ ہیں عجیب نظروں سے لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہیں اب تو مریم اور کرن بھی بڑی ہو رہی ہیں پتہ نہیں آپ لوگ یہ بات کیوں نہیں سوچتے میری بات بہت گڑوی تھی سن کر امہ اور اببہ ایک دم سے خاموش ہو گئے اببہ ہمیشہ کی طرح غصے میں اٹھ کر باہر نکل گیا تھا اب اس نے رات دیر سے ہی واپس لوٹنا تھا میرا بھی جی بھر چکا تھا میں نے اٹھ کر ہاتھ دوئے اور سیدھی جا کر کمرے میں لیٹ گئی امہ جانتی تھی کہ میں غصے میں ہوں انہوں نے مجھے دو تین بار کھانے کے لیے بلایا مگر میں بھوکے پیٹھی سو گئے اگلے دن چائے پی کر میں نے کھلونے پلٹے پلٹے امہ کے لیے گھر کا کام کیا اور تھوڑی دیر میں پھر سے اپنے کھلونے اٹھائے کھڑی ہو گئے آج میرے پاس برطن دو گونے تھے دل ہی دل میں میں سوچ رہی تھی ہو سکتا ہے کہ آج بھی کوئی یہ سارے برطن خرید لے میں گھر سے نکل پڑی آج میں دوسری عبادی کی طرف چل رہی تھی میں ایسے ہی علاقے بدل بدل کر برطن بیشتی تھی راستے سے گزرتے ہوئے میں نے آواز بلند کی برطن لے لو مٹی کے برطن اتنے میں کسی نے میرے برطنوں والے ٹوکرے کو ہاتھ لگایا مجھ کو لگا جیسے کوئی میری ٹوکری کو کھینچ رہا ہو میں جیسے ہی پیچھے موڑی میرے پیچھے اونچا لمبا انسان کڑا تھا جو چہرے سے ہی بدماش لگ رہا تھا میں اس کو دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی وہ اپنی موچوں کو بل دیتا ہوا مسکر آ رہا تھا اور نہایت گندی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا میں نے ڈر کر پیچھے ہٹنا چاہا لیکن میری ٹوکری پر اس کا ہاتھ تھا اگر میں زیادہ زور سے جھٹکا دیتی تو سارے برطن کھلونے گر کر ٹوٹ جاتے میرا سارا جسم لرزنے لگا تھا ایک دم سے وہ بولا لڑکی کیا بیچ رہی ہے سوہو سوہو ہمیں نہیں دکھائے گی دکھا ہو سکتا ہے ہم اچھی کیمہ دے دیں اور زوردار کہکہ لگا کر ہس پڑا اس کے پیچھے اس کے تین چار ساتھی اور کڑے تھے ان کی شکلیں بھی اسی طرح خباست سے بھری ہوئی تھی وہ بھی گلا پھاڑ پھاڑ کر اس کے ساتھ ہی ہسنے لگے آج تک کبھی میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا میں نے ڈرتے ڈرتے کہا ساہب مٹی کے کھلونے اور برطن ہیں اس نے جان بوچھ کر میری ٹوکری چھوڑ دی اور کہنے لگا چل دکھا کیسے برطن ہیں تیرے اور ہم جیسے جوانوں کے کھیلنے کے لیے بھی تیرے پاس کھلونے ہو تو وہ بھی دکھا اس کی نظریں میرے جسم پر گڑی ہوئی تھی مجھے سر سے پیر تک گھور کر اس نے بڑے گندے انداز سے کہا اگر میں جھوک کر برطنوں کی ٹوکری نیچے رکھتی تو وہ میرے اس قدر قریب کھڑا تھا کہ میں اس سے ٹکرا جاتی میں نے امداد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی عورت یا مرد اپنے گھر کے دروازے میں کھڑا ہو جو مجھے اس گھنڈے سے بچائے لیکن وہاں ہر طرف سنناٹا تھا میں دو قدم پیچھے ہٹی اپنا دوپٹہ کھیج کر سہی کیا اور برطنوں کی ٹوکری نیچے رکھتی اب وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور ایک ایک کر کے سارے کھلونے اور برطن اٹھا کر دیکھنے لگا اور ساتھ ہی پوچھنے لگا کیا نام ہے تیرا کہاں سے آئی ہے آج سے پہلے تو تجھے اسی علاقے میں نہیں دیکھا اس کی نظریں کھلونوں سے زیادہ مجھ پٹی کی تھی میں نے کہا کہ کافی دنوں سے آ رہی ہوں بانو نام ہے میرا میری نظریں بالکل زمین پر گھڑی ہوئی تھی اس نے برطنوں کے ڈھیر میں سے سب سے بڑا گلک اٹھا کر پیچھے کھڑے اور اپنے ساتھی کی طرف پھینکا اور کہنے لگا رشید دیکھ کر بتا اس گلک میں کتنا مال جمع ہو سکتا ہے اس کی یہ بات سن کر اس کے سارے ساتھی ہسنے لگے اور کہنے لگے کہ استاد گلک تو بہت بڑا ہے کافی سارا مال جمع ہو سکتا ہے اور پھر اس گلک کو ایک دوسرے کی طرف اچھال اچھال کر کھیلنے لگے اور چند ہی لمحوں میں اسے توڑ دیا اس بدمواش نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگا ارے یہ تو ٹوٹ گیا چلو ٹھہرو میں تمہیں دوسرا دیتا ہوں اور پھر دوسرا اٹھا کر پھینک دیا ان لوگوں کو بچوں کی طرح جیسے کوئی کھیل ہاتھ آ گیا تھا وہ باری باری کھیلونے اور برطن اٹھا کر ایک دوسرے کی طرف پھینکتے اور توڑ دیتے میں بے بسی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہاں سے ایک دم غائب ہو جاؤں اس کے ارادے بہت غلط نظر آ رہی تھے ایک دم سے میں نے فیستہ کیا اور برطنوں کی ٹوکری وہیں چھوڑ کر اٹھ کر تیزی سے ایک سیمت بھاگی وہ بدمواش یہ دیکھ کر غصے سے کھڑا ہو گیا اور تیزی سے میری طرف بھاگنے لگا پیچھے ہی اس کے دوسرے ساتھ ہی بھی میری طرف بھاگ رہے تھے میری کوشش تھی کہ میں جلد از جلد ان کی پہنچ سے دور ہو جاؤں میرا سانس بری طرح پھول چکا تھا میرے ذہن میں ایک دم اسی انسان کی تصویر لہرائی جو اجنبی مجھے بار بار ملتا تھا میں نے دل سے دعا کی یا اللہ کہیں سے شخص کو نیگی کا فرشتہ بنا کر بھیج دے اور مجھے ان غنڈوں سے بچا لے میں بھاگتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی ایک دم سے مجھے زوردار ٹھوکر لگی قریب تھا کہ میں مو کے بل زمین پر گردی ایک دم سے کسی نے مجھے تھام لیا میں نے تڑپ کر اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے وہی پوری سرار اجنبی کھڑا تھا میں ایک دم اس سے لپٹ گئی اور کہنے لگی مجھے ان غنڈوں سے بچا لوں اس نے مجھے اپنے بازوں میں لے کر ایک طرف کھڑا کر دیا میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے جیسے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھی اس کا چہرہ بری طرح غصے سے سرخ ہو رہا تھا وہ تمام لوگ بھاگتے بھاگتے وہاں تک پہنچ چکے تھے جیسے ہی ان لوگوں کی نظر اس انسان پر پڑی تو وہ زور زور سے ہسنے لگے اور کہنے لگے یہ بچائے گا تجھے ہم لوگوں سے لڑکی رک بتاتے ہیں تجھے اور اس کو کہ جیدے استاد کو انکار کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے یہ کہتے ہی اس شخص نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا جو بہت طاقتور نظر آ رہے تھے وہ بھاگتے ہوئے اس شخص کی طرف بڑھے ایک دم سے میری نظروں نے عجیب منظر دیکھا وہیں کھڑے کھڑے اس انسان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اس کا ہاتھ ناقابل یقین حد تک لمبا ہو گیا اس نے ان دونوں کو پکڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرایا اور زوردار طریقے سے ہوا میں اچھال دیا وہ کسی تنکے کی طرح اڑتے ہوئے دور جا گرے یہ دیکھ کر اس کے ساتھی حیرت سے اپنی جگہ جمعے کے جمعے رہ گئے وہ شخص غصے سے بری طرح دھاڑا تو یوں لگا جیسے کوئی شیر گرج رہا ہو جیسے ہی ان لوگوں نے پیچھے کی طرف ہٹنا چاہا وہ ہوا کی تیزی سے گھومتا ہوا ان لوگوں کی طرف بڑھا اور ان چاروں کو ایک ساتھ اپنے دونوں بازوں میں پکڑ کر اس نے بری طرح سے گول گول گھومیا اور پھر سے ہوا میں وہ چھال کر پھینک دیا میری نظریں اس کے چہرے پر جمعی تھی اس کی شکل ناقابل یقین حد تک بدل چکی تھی چہرے اور بازوں پر لمبے لمبے بال اس کا خط بہت زیادہ لمبا ہو چکا تھا اور وہ چل رہا تھا تو یوں لگ رہا تھا جیسے زمین سے زوردار دھمک کی آواز آ رہی ہو میں یہ سب دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ تو ایک نارمل انسان تھا اچانک سے اس کی شکل کیسی بدل گئی اس نے آسمان کی طرف موٹھا کر ایک زوردار غرہت بلند کی اور ان سب لوگوں کی ایک ایک ٹانگ پکڑ کر گسیڑتا ہوا گلی کے نکڑ پر لگے ہوئے نیم کے درک کی طرف لے گیا اس نے زوردار طریقے سے نیم کی شاخوں کو ایسے موڑا جیسے کوئی بچہ دن کے مرودتا ہے اور ایک کر کے ان گنڈوں کو نیم کی شاخوں سے باندھ دیا اب وہ سب لوگ نیم کے درک سے بدے ہوئے تھے ان کی ناک مور آنکھوں سے خون بہ رہا تھا چہرے بری طرح سے مٹی میں اٹے ہوئے تھے مجھے اپنی نظروں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں وہ حقیقت ہے یا پھر کوئی خواب یہ شخص انسان تو ہرگز نہیں ہو سکتا میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا اور الٹے کدموں وہاں سے پیچھے ہٹنے لگی وہ درک کے پاس کھڑا ہوا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھی کوئی بہت بڑا درخت ہی ہو اس نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا تو اس کا چہرہ خوفناک حد تک بگڑا ہوا تھا اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکم رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے ان میں آگ روشن ہو اب وہ میری طرف بڑھ رہا تھا جیسے ہی میں نے یہ دیکھا ایک دم سے میرا سر بری طرح سے چکرائیا اور میں وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہوں گئے جب میری آنکھ کھلی تو میں گھر پر موجود تھی میری اممہ بہن بھائی اور اببہ میرے پاس بیٹھے تھے میرا حلق پوری طرح سے خوشک ہو رہا تھا مجھے پیاس کی شدت سے گلے میں کانٹے چپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے میں نے اممہ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو ایک دم میری نظر سامنے بیٹھے اسی شخص پر پڑی وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیا تھا میں نے خوفزدہ ہو کر چیخ مارنے کی کوشش کی مگر آواز نہیں نکلی اممہ مجھے خوفزدہ ہوتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگی بانو میری بچی کیا ہوا وہ میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر پوچھنے لگی نہ جانے کتنی دن بعد اممہ کی ممتہ بھرا لمس نصیب ہوا تھا اس لئے میں آنکھیں بند کر کے زارو کتار ہونے لگی میرا اببہ بھی مجھے پیار سے پکار رہا تھا بہن بھائی بھی پریشان تھے ان سب کا پیار دیکھ کر میرا دل بھرایا میں نے اشارے سے اممہ کو بتایا کہ مجھے پیاس لگی ہے اممہ فوراں پانی لے کر آگئی میں نے پانی پیا لیکن میری نظر مسلسل اسی پر ٹکی ہوئی تھی میری ایک سانس آ رہی تھی دوسری جا رہی تھی مجھے گھر والوں پر حیرت تھی کہ وہ اس کی موجودگی کو کیوں محسوس نہیں کر رہے وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا میرے بل کو سامنے جھکا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے چہرے کو چھو لیا اس کا ہاتھ اتنا سرد تھا جیسے برف کا ٹکڑا میرے پورے وجود پر کپ کپ ہی تاری ہو گئے مجھے کامتا ہوا دیکھ کر میری اممہ اور اببہ گھبرا گئے اممہ نے مجھے خود سے لپیٹ لیا وہ شخص اپنے دونوں ہاتھ باندھے اب میرے سر پر کھڑا تھا میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی جیسے کوئی بچہ ڈر کر اپنی ماں سے لپڑ جاتا ہے نا جانے کب میری آنکھ دوبارہ بند ہو گئی میں دیر تک سوتی رہی نیند میں مجھے یہ احساس ہوتا رہا کہ وہ شخص میرے پاس ہے کبھی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بادوں میں سے اڑتا ہوا کسی سرسبز جگہ پر لے جاتا کبھی میرا ہاتھ پکڑ کر کسی بلندو بالا امارت میں لے جاتا تو کبھی ہم دونوں پھولوں سے بنے ہوئے راستے پر چل رہے ہوتے مجھے اب اس سے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا وہ نا جانے کس زبان میں مجھ سے باتیں کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے میں نیند میں نہیں بلکہ جاگتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں اگلے دن صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سب گھر پر ہے کوئی بھی کام پر نہیں گیا حالانکہ میں بہت دیر سے اٹھی تھی میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا میرا سر بہت درد کر رہا تھا وہ لگ رہا تھا جیسے کوئی گرم سلاخ میرے سر کے اندرونی حصے کی طرف گھوم رہی ہے میری دونوں آنکھوں پر شدید بوجھ محسوس ہو رہا تھا میں نے جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کی مجھے شدید قسم کا چکر آیا اور میں گر گئی میری آباس سن کر امہ دوڑتی ہوئی آئی تھی میری آنکھ جب کھلی تو میں نے خود کو صاف سترے بستر پر پایا اور میں یہ سوچنے لگی کہ کہیں یہ خواب تو نہیں میرے پاس فورا نرس آگئی تھوڑی دیر میں وہ ڈاکٹر کو بولا لائی ڈاکٹر کے ساتھ ہی میری امہ اببہ بھی آگئی میں شاید ہاسپٹل میں تھی امہ اور اببہ کے چہرے پر شدید پریشانی تھی میں نے ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرنا چاہیی لیکن میرے مو پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا ڈاکٹر نے مجھے بولنے سے منع کر دیا مجھ کو ڈرپ لگی ہوئی تھی نرس نے کوئی انجیکشن ڈرپ میں ڈالا تھوڑی دیر میں مجھے پھر سے غنودگی ہونے لگی میں نے نیند میں جانے سے پہلے دیکھا کہ وہی مہربان شخص میرے سرہانے بیٹھا ہوا ہے مقصود احمد اور ربینہ کے اوپر تو جیسے پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی بانو کو برین ٹیومر ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی محنت کرنے والی بانو اپنے ساتھ اتنی بڑی تکلیف لے کر چل رہی ہے اکثر وہ سردرد اور بخار کی شکایت کرتی نظر آتی تھی اور وہ لوگ اسے معمولی سردرد اور بخار کی شکایت سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے اکثر تو وہ خود ہی پیناڈول کی گولی لے کر کام سے واپس آ جاتی تھی اور تھوڑی دیر آرام کر کے پھر سے کام میں لگ جاتی تھی ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ آپریشن جتنا جلدی ہو سکے کروائے جائے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کوئی زیادہ امید نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ ٹیومر کافی بڑھ چکا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مقصود احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس سے اپنی بیٹی بانو سے کس قدر پیار تھا اس نے ڈاکٹروں کو کہا کہ وہ فوراں علاج چروہ کریں وہ سب کے سب بانو پر لگانے کے لیے تیار تھا ان دونوں کی پہلی اولاد تھی اتنی خوبصورت نوجوان لڑکی اس جیسا ان کے پورے خاندان میں کوئی اور نہیں تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی بیٹی ان کو چھوڑ کر جا سکتی ہے اس لیے ان دونوں نے آخری حد تک جا کر اس کا علاج کروانے کی ٹھانی روبینہ اور مقصود احمد بری طرح سے رو رہے تھے اور اپنے مالک سے دعا کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے وہ فوراں بینک پہنچے ان کی شروع کیاتا تھی کہ جیسے ہی کچھ پیسے جمع ہوتے تھے وہ بینک جا کر انہیں جمع کروا دیتے تھے پچھلے پانچ سالوں سے لے کر اب تک ان کے پاس ٹوٹل بارہ لاکھ روپے جمع ہوئے تھے مقصود احمد نے فوراں وہ ساری رقم کیش کروائی اور ہسپٹل پہنچ گیا جیسے ہی وہ ہسپٹل پہنچا ڈاکٹر اس کو رہداری میں ہی مل گیا وہ کہنے لگا مقصود احمد میرے ساتھ چلے آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے روبینا بھی اس کے ساتھ چل پڑی ڈاکٹر کے آفیس میں ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹر کہنے لگا کہ ان سے ملیے یہ حارس حیات ہیں یہ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے علاج معالجے کے لیے ان کی تنظیم کام کر رہی ہے یہ آپ کی بیٹی کا سارا علاج کروانا چاہتے ہیں یہ سن کر مقصود احمد نے بے یقینی کے ساتھ اس نوجوان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر رونے لگا حارس نے اٹھ کر مقصود احمد کے ہاتھ پکڑ لی اور کہنے لگا کہ پلیز آپ ہاتھ مت جوڑیں آپ میرے بزرگ ہیں مجھ سے جو بھی ہو سکا میں آپ کی بیٹی کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا مقصود احمد نے اپنے پاس موجود رقم بھی حارس کو سوپ دی اور کہا کہ بیٹا اگر آپ میری بیٹی کا علاج کروا دیں تو میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا حارس نے پیسے لینے سے بہت انکار کیا مگر مقصود احمد بزد رہا حارس نے ڈاکٹر کی طرف اشارہ کیا اور ڈاکٹر بانو کے ماں پاپ کو لے کر وہاں سے چلا گیا بانو کی آنکھ کھولی تو اس نے اس اجنبی کو اپنے سرہانے بیٹھا ہوا پایا بانو نے اسے پوچھا کون ہو تم اور بار بار میرے سامنے کیوں آتے ہو اور پھر اچانک سے کہاں چلے جاتے ہو حارس نے مسکرا کر اس کے بانو میں ہاتھ پھرا اور کہنے لگا کہ میرا نام حارس ہے اور میں کہیں نہیں چلا جاتا میں نے تو جس روز سے تمہیں دیکھا ہے ہمیشہ جب تمہارے پاس ہی ہوں بس تم محسوس کبھی کبھی کرتی ہو اس نے بانو کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گیا میرا ہاتھ تھام کر وہ یوں لے گیا جیسے ہوا اپنے ساتھ بادلوں کو لے جاتی ہے ہم لوگ ٹھیک اسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا وہاں ایک گنجان آبادی تھی جہاں مجھے ہمیشہ چند درخت اور جنگل نظر آتے تھے کچھ کچھا راستہ ترہاں ترہاں کے پھولوں سے مہک رہا تھا میرا ہاتھ پکڑ کر وہ اس کچھے راستے سے جیسے ہی گزرنے لگا وہاں پر سفید سنگ مرمر کی سیڑھیاں نمودار ہو گئیں میں حیران پریشان اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی سامنے ایک بہت بڑی حویلی نظر آ رہی تھی اور اس حویلی کے سارے مکین دروازوں پر امڈ رہے تھے وہ مجھے سب سے ملاتا ہوا اندر کی طرف لے گیا حویلی کیا تھی جیسے کوئی محل تھا دیواروں پر خوبصورت تصویریں اور بڑے بڑے آئینے تھے جس کے سامنے سے گزر کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں پر ہمارے علاوہ بھی بہت سارے چہرے موجود ہیں وہ حویلی کے بیچوں بیچ بنے ہوئے چبوترے پر مجھے لے کر کھڑا ہو گیا مجھے لگا جیسے یہ جگہ میں نے پہلی بھی کبھی دیکھی تھی وہاں پہنچتے ہی ہر چیز گول گول گھومنے لگی میرے سر کو شدید چکر آیا چہرے پر نکاب تھا ایک دم سے اس نے تصویر کے چہرے سے نکاب ہٹا دیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ تو میری ہی تصویر ہے میں اس تصویر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ ایک دم سے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس تصویر کے اندر داخل ہو گیا تصویر کے دوسری طرف بہت ہی خوبصورت دنیا تھی وہ میرا ہاتھ تھامے آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا مجھے لگ رہا تھا جیسے میں بادلوں کے اوپر سفر کر رہی ہوں ایک دم سے نیند میں مجھے تیز جھٹکا لگا اور میری آنکھ کھل گئی میرے سامنے ہاسپٹل کا وہی کمرہ تھا جہاں میں پچھلے چار دن سے ایڈمیٹ تھی کمرے میں امہ ابا اور ڈاکٹر کے علاوہ بھی کوئی چوتھا شخص موجود تھا لیکن میری طرف اس کی پشت تھی جیسے ہی وہ ڈاکٹر سے بات کرتے کرتے میری طرف مڑا تو ایک دم سے میں چونگ گئی یہ تو وہی حارس تھا جو مجھے پچھلے کئی دن سے مسلسل نظر آ رہا تھا اور اب ذرا دیر پہلے اس نے خواب میں مجھ کو نہ جانے کس دنیا کی سیر کروائی تھی مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ دلکشی سے مسکر آیا کمرے میں ہر طرف اس وقت بے انتہا پھولوں کی محک محسوس ہو رہی تھی پل بھر میں اس کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہوا اب اس کی آنکھیں گہری سرخ رنگ کی تھی اس سے پہلے کہ میں اس سے یا کسی اور سے بات کرنے کی کوشش کر دی سب کچھ پہلے جیسا ہو چکا تھا اس نے مسکرا کر میری طرف اشارہ کیا مجھ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے باہر نکل گیا میرا پانچوے دن آپریشن تھا میں نے کبھی بھی امی اببہ کو اپنے لیے پریشان ہوتے نہیں دیکھا تھا لیکن ان پانچ دنوں میں مسلسل وہ جس طرح سے میرے ساتھ رہے مجھے احساس ہو گیا کہ ماں باپ چاہے ظاہر کریں نہ کریں لیکن وہ اپنی اولاد سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میری زندگی میں ایک نیا اضافہ بھی تھا حارس جو نہ جانے کون تھا اور کہاں سے آیا تھا میں آپریشن تھیٹر میں جاتے ہوئے بہت زیادہ گھبرا رہی تھی میرے بہن بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے میرا دل جیسے مٹھی میں تھا مجھے لگتا تھا کہ شاید میں ان سب کو دوبارہ دیکھ پاؤں گی یا نہیں لیکن صرف ایک حارس ہی تھا جو مجھے ہر وقت ہوسطہ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم ہر صورت میں ٹھیک ہو جاؤ گی پریشان مت ہوں اس کی باتیں سن سن کر میرے دل کو عجیب تسلیسی تھی یہ بہت عجیب احساس تھا کہ ایک انجان اجنبی چند ہی روز میں میری زندگی میں اتنا قریب ہو چکا تھا تین روز بعد مجھ کو ہوش آ گیا سب سے پہلی نظر حارس پر پڑی جو میرا ہاتھ تھامے نہ جانے کب سے وہاں بیٹھا ہوا تھا مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کے چہرے پر ناقابل بیان خوشی پھیل گئی کچھ دیر بعد ڈاکٹرز نے مجھے جیک کیا اور پھر میرے امہ اببہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے ڈاکٹر بہت خوش دے کہ آپریشن کامیاب رہا میں تیزی سے ٹھیک ہو رہی تھی اب تک میں نے شیشہ تک نہیں دیکھا تھا مجھے اس بات کا اندازہ تو تھا کہ میرے خوبصورت بال آپریشن کے لیے کاتے جا چکے ہیں مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں کیسی نظر آ رہی ہوں گی چند دن بعد مجھے ہاؤسپٹل سے چھٹی مل گئے حارس اپنی گاڑی لے کر ہمیں لینے کے لیے آ گیا تھا جب گاڑی ہمیں لے کر انجان راستے کی طرف مڑی تو میں نے چونکر حارس کی طرف دیکھا وہ گاڑی چلاتے ہوئے میری ہی طرف دیکھ رہا تھا گاڑی شہر سے قدرے دور ایک پرسکون علاقے کی طرف مڑ گئی میں پریشان تھی کہ حارس ہمیں کہاں لے جا رہا ہے امہ ابا بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے گاڑی یہ خوبصورت گھر کے سابنے رک گئی میرے بہن بھائی اتنا بڑا اور خوبصورت گھر دیکھ کر خوشی سے چلانگیں مارتے ہوئے گاڑی سے نکلے ان کو لگا کہ ہم یہاں گھومنے آئے ہیں حارس ہم سب کو لے کر اس گھر کے اندر داخل ہو گیا امہ ابا کہنے لگے کہ ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں تو حارس نے بتایا کہ آج سے آپ لوگ یہی رہیں گے سب لوگ خوش تھے لیکن بانوں کے چہرے پر پریشانی تھی گھر میں پہلے سے دو ملازمائی تھی کھانا تیار تھا شیشے کی شاندار ٹیبل پر جب کھانا لگا ملازمہ ان کو بلانے آئی تو ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کوئی حقیقت ہے یا کہ وہ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں میری نظر مسلسل حارس کے چہرے پر تھی اس کی نظریں صرف مش پر ٹکی تھی میرے ابا نے حارس کو پکار کر کہا جناب ہم بہت غریب لوگ ہیں ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ آپ کے اتنے بڑے گھر میں نوابوں کی طرح رہ سکے نہ ہی ہمیں سب کی عادت ہے ہم لوگ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں تاکہ اپنی ایک نئی زندگی شروع کر سکیں میری بیٹی کو اللہ تعالی نے موت کے مو سے واپس بھیج کر ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے اس کے لیے اب میں نے بھی خود سے وعدہ کیا ہے کہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھروں گا اور دوبارہ کبھی بھیک نہیں مانگوں گا میں نے چونکر ابا کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے یہی تو میری اتنی پرانی خواہش تھی ہم لوگ بھی محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال سکتے ہیں تو بھی کیوں مانگی جائے میں نے بس کہا باپ سچ کہہ رہے ہیں کیا واقعی آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا ہاں میری بچی تمہاری بیماری نے میری آنکھیں کھول دی ہیں ہم لوگ تو ڈر ہی گئے تھے کہ ہم تمہیں کوئی ہی نہ دیں مگر اللہ تعالی نے اپنا بہت کرم کیا ہے میں نے امہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرہ رہی تھی ہارس جو آرام سے بیٹھ کر ہماری سب کی باتیں سن رہا تھا اگدم سے کہنے لگا چلیں آپ سب نے اپنی اپنی باتیں تو کہہ دی اب کچھ ہماری بھی سن لیں امہ فوراں کہنے لگی جی جی صاحب جی آپ بولیں امہ کے موں سے صاحب جی سن کر مجھ کو بھی اچھا نہیں لگا اور ہارس نے بھی یہ بات محسوس کر لی اس نے نہایت سنجیدگی سے امہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ میری ماں کی جگہ ہیں پلیس مجھے صاحب جی مت کہیں میں آپ کا بیٹا برنا چاہتا ہوں اتنے صاحب الفاظ میں ہارس کی بات سن کر مجھ کو بے تہاشا شرم نے گھیر لیا امہ ابا نا سمجھی سے ہارس کی طرف دیکھنے لگے ان کے چہروں پر سوال دیکھ کر ہارس نے مزید کہا میں آپ کی بیٹی بانوں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ بانوں کو اپنا کام کرنے والے لوگ پسند ہیں یہ گھر میرا نہیں ہے بلکہ میں نے بانوں کے لیے خریدا ہے اگر آپ لوگوں کو اس رشتے پر کوئی اتراز نہ ہو تو میں جلد از جلد بانوں سے نگاہ کرنا چاہتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا اور دنیا کی ہر خوشی لاکر اس کے قدموں میں رکھ دوں گا میری نظریں نیچے کو جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ ہولے ہولے کام رہے تھے میں نے تو کبھی خام میں بھی نہ سوچا تھا کہ میرا کوئی ایسا ہمسفر ہوگا جو مجھے شہزادیوں کی طرح رکھنا چاہے گا میں چپ چاپ کھانے کی ٹیبل چھوڑ کر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف آگئی اممہ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو اببہ کہنے لگے کہ بانوں کو جانے دو اممہ بھی سمجھ گئی باہر سے سب کے ہستیں بولنے کی آوازیں آ رہی تھی یہ کمرہ دوسری منزل پر بنا ہوا تھا میں جا کر کمرے کی بالکری میں کھڑی ہو گئی چودویں رات کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے نکلا ہوا تھا ہر طرف چاند نہیں پھیلی ہوئی تھی ایک دم سے سر دھوا کے جھونکے نے مجھے چھو لیا میں نے بو کھلا کر ادھر ادھر دیکھا تو سامنے ہارس کھڑا ہوا تھا اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی کے آثار تھے مجھ کو اس کے آنے کا احساس تک نہیں ہوا تھا وہ ہمیشہ کی طرح پر اسرار طریقے سے آیا تھا میں نے ہارس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پوچھا آپ مجھ کو بتائیں آپ کون ہیں آج تک میں یہ سمجھ نہیں پائی ہوں ایک دم سے آپ کا آنا اس روز جس طرح غنڈوں سے مجھے بچانا پھر ہر بار چپکے سے آ جانا اور نہ دوسری لوگوں کو آپ نظر آتے ہیں یہ سب کیا ہے اور وہ حویلی جہاں آپ مجھ کو لے کر گئے تھے وہ سب کوئی خواب تھا یا حقیقت وہ میری آنکھوں میں دیکھتا ہوا ہسنے لگا اور کہنے لگا بانو تمہاری یہی معصومیت تو مجھے پسند ہے تمہارا دل بالکل صاف شفاف ہے بالکل کسی بچے کی طرح میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں کوئی انسان نہیں بلکہ جنزاد ہوں وہ ویرانہ جہاں تم پانی بھننے آتی تھی وہ جنات کی حویلی تھی کیا تم یہ سب جان کر مجھ سے خوف زدہ ہو میں نے ہارس کی طرف دیکھ کر اپنے دل کی گہرائیوں سے سوچا کہ کیا مجھ کو ہارس سے خوف آتا ہے میرے دل نے نفی میں جباب دیا ہارس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور ہم دونوں پلک جبکتے ہی جنات کی حویلی میں پہنچ چکے تھے اس روز جب دن کے وقت میں نے اس حویلی کو باہر سے دیکھا تھا تو بھی یہ خوبصورت تھی لیکن آج تو اس کی بات ہی الگ تھی حویلی کے درو دبار سجے ہوئے تھے جیسے وہاں کسی کی شادی ہونے والی ہے ہر طرف چہل پہل پحسوس ہو رہی تھی لیکن کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا ہارس نے جیسے ہی اپنی ماں کو آواز دی ایک دم سے وہاں پر ایک خوبصورت عورت نمودار ہو گئی ہارس نے اپنی ماں کو مجھ سے مل بایا اور کہنے لگا کہ یہ بانو ہے ماں آپ کی ہونے والی بہو یہ جانتی ہے کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہوں اس کے والدین آپ کے منتظر ہیں ہارس کی ماں نے مسکرا کر ماتا چوما اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی مجھے تمہاری پسند بہت پسند آئی ہے یہ بلکل کسی ابسرا کی طرح حسین اور خوبصورت ہے اور یقیناً اس کی آداد اور دل بھی حسین ہوگا کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیستے کرتا ہے میں حیرت سے ان دونوں ماں بیٹوں کی باتیں سن رہی تھی اور اس کی ماں اس سے کتنی محبت کرتی تھی یہ تو ظاہر ہو رہا تھا اس کی بہنیں بھی مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئی اس حویلی میں ان کے انگنت خاندان آباد تھے وہ جو نہ جانے کب سے یہاں رہتے تھے یہ حویلی کسی عام انسان کو نظر نہیں آتی تھی لیکن اس روز بس مجھ کو پیاس سے پریشان دیکھ کر حارس نے مجھے پانی بھرنے کے لیے بھلا لیا تھا یہی وجہ تھی کہ اگلی دن مجھے دھوننے سے بھی حویلی نہیں ملی تھی کافی وقت ان جنات کے خاندان کے ساتھ گزار کر میں واپس حارس کے ساتھ لوٹ آئی میرے والدین کی نظر میں حارس کوئی امیر کبیر رئیس زیادہ تھا جو اپنے خوبصورت دل کی وجہ سے لوگوں کی مدد کرتا تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی پر ایک نیک جنزاد اپنا دل ہار چکا ہے ہاؤسپٹل سے واپسی کے بعد اب تک میں نے آئینہ نہیں دیکھا تھا میں کئی بار حارس سے زد کر چکی تھی کہ میں اپنا چہرہ اور بال دیکھنا چاہتی ہوں لیکن وہ ہر بار خوبصورتی سے یہ بات ٹال جاتا تھا اتنے بڑے اور زبردست گھر میں کہیں بھی شیشہ موجود نہیں تھا جو کہ عجیب سی بات تھی چند دن گزرے کہ حارس کی ماہ رشتہ لے کر میرے ماں باپ کے پاس پہنچ گئی ماں باپ نے جب میری رضا مندی پوچھی تو میں نے انہیں کہا کہ جیسا آپ لوگ مناسب سمجھیں اور یوں بہت دھم دھام سے میری شادی حارس کے ساتھ ہو گئی یہ ایک شاندار شادی تھی جس میں حارس کی طرف سے بے شمار مہمان شریک تھے اس کی ماں اور بہنیں مجھے رکست کروا کر اپنے ساتھ جنات کی اس قدیم حویلی میں لے آئیں گے بہت ساری رسموں کے بعد جب حارس میرے پاس آیا تو اس نے مجھے توفے میں ایک مالا اور ایک بہت ہی خوبصورت آئینہ دیا جب میں نے مالا پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا تو یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسوا گئے کہ میرا چہرہ اور میرے بال بہت بری طرح سے متاثر تھے میرے چہرے پر ماتے سے لے کر سر تک گہر زخم کا نشان تھا اور سر سے جگہ جگہ سے بال کاٹے گئے تھے لیکن کبھی بھی اس نے مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیا تاکہ میرا خود پر سے اعتبار ختم نہ ہو حارس نے مسکرا کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور کہنے لگا کہ خود کو دنیا کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ خود کو میری نظر سے دیکھا کرو میرے لیے تم اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو اور ہمیشہ رہو گی اس کی یہ بات سن کر میرا دل ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا میرا شوہر میرے لیے خدا کا ایک قیمتی تحفہ تھا ہماری زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی میرے اببہ کا شہر میں قیمتی پتھروں کا کاروبار تھا جو صرف حارس لاکر اببہ کو دے دیا کرتا تھا لوگ دور درہ سے وہ قیمتی پتھر خریدنے آتے تھے یہ پتھر اس دنیا کے نہیں تھے لیکن خریدنے والے یہ بات نہیں جانتے تھے جہاں میں بچوں اور لڑکے لڑکیوں کو مٹی اور دوسرے مٹیریل سے برتن اور سجاوٹ کی اشیاء بھرانا سکھاتی تھی گنے چنے دنوں میں ہی میرا نام بڑے آرٹسٹوں میں شامل ہو گیا زندگی بھرپور انداز سے گزر رہی تھی خدا نے مجھے دو خوبصورت بیٹیوں سے نواز آئے میں صرف اس بات سے پریشان ہوں کہ میری بیٹیاں پیدائشی جنزادی ہیں اکثر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ان کی شرارتیں انہیں لوگوں کی نظروں میں بہت عجیب بنا دیتی ہیں لیکن میں اپنی بیٹیوں پر حد سے زیادہ نظر رکھ کر انہیں دنیا کی نظروں سے چھپانے میں مصروف رہتی ہوں کون جانے آنے والے کل میں ان شریر جنزادیوں کا مستقبل کیا ہوگا آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ